بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست دیکھ نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا پھر آپ بنا بنا گھر خریدنا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بینک علیہ السلامی آپ کو سود سے پاک بلا سود کرزہ فراہم کرتا ہے اپنے گھر کو بنانے کے لیے یا پھر اپنے گھر کو خریدنے کے لیے ٹھیک ہے دوستو بینک علیہ السلامی کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ نے جتنا بھی کرزہ لینا ہے بینک علیہ السلامی سے آپ کو پچیس سال دیے جاتے ہیں آپ نے پچیس سالوں کے اندر اندر اپنے پیسوں کو واپس کرنا ہوگا اتنی بڑی لیمٹ جو ہے کوئی اور بینک آپ کو فراہم نہیں کرتا ہر بنک زیادہ سے زیادہ پندرہ سال دس سال آپ کو فراہم کرتا ہے لیکن بینک علیہ السلامی کی یہ خاصیت ہے یہ آپ کو پچیس سال دیتا ہے کرزے کو واپس کرنے کے لئے اور ساتھ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں اس کرزے کے لئے میل اور فیمل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے بلا سود کرزہ دیا جاتا ہے بینک علیہ السلامی کے جانب سے یہاں پہ انہوں نے دو سے تین مفتی حضرات کے فتوے بھی نکل کیے ہوئے ہیں جن کو آپ یہاں آگے پڑھ بھی سکتے ہیں آگے وڈیو کی تفصیل میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو دیکھاؤں گا جو کہ فتوے بینک علیہ السلامی کے بارے میں مختلف علماء اکرام نے دیئے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو ان کا یہ کہنا ہے جتنے بھی پیسے ہم دیتے ہیں کسٹمر کو اپنے کلائنٹ کو وہ بغیر سود کے دیتے ہیں اگر کوئی آدمی گھر کو بنانے کے لئے یا پھر گھر کو خریدنے کے لئے پیسے لیتا ہے بینک علیہ السلامی سے تو اس میں سود کا کوئی بھی الیمنٹ شامل نہیں ہوتا آپ دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کتنے پیسے ہم لے سکتے ہیں اپنے گھر کو بنانے کے لئے یا خریدنے کے لئے تو آپ بیس لاکھ سے لے کر ایک سو پچاس ملیوں روپیز تک پیسے لے سکتے ہیں بینک علیہ السلامی سے اپنے گھر کو بنانے کے لئے ٹھیک ہے دوستو مزید تفصیلات اس وڈیو کے اندر آگے جاکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے کرزہ لینے کے شریعتز وابط کیا ہے کیا الیجیبلٹی کریٹریہ ہے کون آدمی اس کے لئے اپلائی کر سکتا ہے کرزہ کے لئے کون آدمی اپلائی نہیں کر سکتا مکمل تفصیلات اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور ساتھ ہی دوست میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ پانچ لاکھ گھر لیتے ہیں پندران لاکھ گھر لیتے ہیں یا ایک کروڑ روپیہ گھر لیتے ہیں تو آپ کو مہانہ کتنی ادا کرنی پڑے گی بینک علیہ السلامی کو یہ بھی آپ کو مکمل حساب کتاب کر کے دکھاؤں گا اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا اگر آپ بینک علیہ السلامی سے بلا سود کرزہ لیتے ہیں تو پھر آپ نے کتنے سال میں واپس کرنا ہوگا مکمل تفصیلات اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوست میں لنک ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہے آپ نے اس کے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ اس ویب سیٹ کے اوپر آجیں گے یہاں کے دوسرے اگر آپ خود بھی اس کی تفصیلات کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ موقع موجود ہے میں آپ کو لنک ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا آپ یہاں کے اس کی مزید تفصیلات پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ دوسرے جب آپ آئیں گے تو یہاں پہ چار اوپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں نمبر ون پہ ہے پرچیز اگر آپ اپنے گھر کو خریدنا چاہتے ہیں تو پھر کیا اصول و ضوابط ہیں کرزہ فرام کرنے کے بینک علیہ السلامی کے وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں نیچے میں آپ کو تفصیلات کے ساتھ آگے آگاہ کرتا ہوں نمبر ون پہ آپ کو لکھا بنا زرارہ ہے کنسٹرکشن اگر آپ اپنے گھر کو نئے سرے سے بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا شرط زوابط ہیں آپ اس کو پر کلک کریں گے تو آپ کو سارے شرط زوابط نظر آ جائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو میں یہاں پہ صرف اور صرف آپ کو یہ بتاؤں گا اگر آپ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں اس کے لئے کیا کیا رکائمنٹ ہے آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹ کا ہونا لازمی ہے مکمل تفصیلات اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں آپ کو دو سال سے لے کر پچیس سال کے درمیان درمیان میں ٹائم دیا جاتا ہے کم از کم دو سال اور زیادہ زیادہ پچیس سال آپ کو دی جاتے ہیں کرزہ واپس کرنے کے لئے آپ پندرہ لاکھ روپے لیتے ہیں گھر کو خریدنے کے لئے ایک کروڑ روپے لیتے ہیں ایک کروڑ بیس لاکھ لیتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جتنے بھی پیسے آپ لیں گے بینک علیہ السلامی سے آپ نے پچیس سالوں کے اندر اندر واپس کرنا ہوں گے ٹھیک ہے دوستو لیشے آپ کو بتا دیا گیا ہے رقم آپ کتنی لے سکتے ہیں بینک علیہ السلامی سے وہ میں آپ کو بتا دیا ہوں کتنے پیسے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لئے جی بیلٹی کریٹریا کیا ہے کون آدمی ہے جو کرزے کے لئے اپلائی کر سکتا ہے کون آدمی ہے جو کرزے کے لئے اپلائی بلکل بھی نہیں کر سکتا اس کے درخواست کو ریجیکٹ کیا جائے گا دوستو صرف سے پہلے نمبر پر آپ کو بتا گیا ہے کہ آپ کے پاس نیشنلٹی پاکستان کی ہونا لازمی ہے اگر آپ آورسز پاکستانی ہے تب بھی آپ اس کرزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں باہر کسی ملک میں جوب کرتے ہیں سعودی ریبیا کے اندر یا پھر آپ کوویت کے اندر جوب کرتے ہیں امریکہ کے اندر جوب کرتے ہیں برطانیہ میں جوب کرتے ہیں ہیں آپ پاکستانی تو آپ اس کرزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اگر آپ کے پاس نیشنل شپ جو ہے وہ پاکستانی کی موجود ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں کرزے کے لئے دوسرے نمبر پر آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے جب اپلائی کرنا ہے تو آپ کے علاقے کے اندر جہاں پہ بینک علیہ السلامی کی برانچ موجود ہے وہاں جا کے آپ نے اپلیکیشن کو دینا ہوگا ٹھیک ہے دوستو اور یہاں پہ ایک چیز آپ نے یہ بھی نوٹ کر لینی ہے جو بھی آپ گر لے رہے ہیں وہ اس ایرجے کے اندر ہونا چاہیے جہاں پہ بینک علیہ السلامی کی کوئی نہ کوئی برانچ موجود ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو ایج بتا دی گئی ہے اگر آپ سیلری پرسنا ہے تو پھر آپ کی ایج پچیس سال سے رکر پینچ سٹھ سال کے درمیان درمیان میں ہونی چاہیے اگر آپ کو اپلیکنٹ ہے یعنی دو لوگ مل کے پیسے لے رہے ہیں بینک علیہ السلامی سے دو لوگ مل کے کرزہ لے رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس اپرچنٹی موجود ہے پھر آپ کی ایج 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 سال سے لے کر ستر سال کے درمیان ہونی چاہیے اگر آپ دو بندے مل کے پیسے لے رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ کو بتا گیا ہے اگر آپ سیلری پرسن ہے تو پھر آپ کے پاس دو سال کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے دو سال کا پروف ہونا چاہیے کنٹیو کہ یہ بندہ واقعتا ہماری انڈسٹری کے اندر ہمارے فیکٹری کے اندر یہ دو سال سے بندہ نوکری کر رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد اگر آپ بزنس میں نہ ہیں تو پھر آپ پر تین سال کا بزنس پروف ہونا چاہیے کہ واقعتا یہ بندہ پچھلے تین سال سے بزنس کرتا آ رہا ہے یہ بات آپ کے ساتھ یہ چیز آپ کے پاس ہونے چاہیے یہ پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو آپ نے نیچے آجانا ہے یہاں پہ آپ کو انکم بتائی گئی ہے جو سیلری پرسن ہے اس کی انکم اگر ساٹھ ہزار پر منتھلی ہے اس کی تنخواہ منتھلی ساٹھ ہزار پر ہے تو وہ اس کرزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اگر اس کی انکم جو ہے اس کی نوکری ساٹھ ہزار پر نہیں ہے تو اس کے لئے بلکل بھی اپلائی نہیں کر سکتا یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے ساٹھ ہزار پر تو بہت زیادہ ہے ایک عام آدمی جو کہ بینک علیہ السلامی سے کرزہ لینا چاہتے ہیں اس کی تنخواہ 35,000 ہوئے گی 30,000 ہوئے گی یا پھر 20,000 کے قریب قریب ہو جائے گی دوسرے جیسا کہ آپ کو اوپر بتا دیا گئے ہیں آپ دو آدمی مل کے بھی کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ کی 30,000 روپے تنخواہ ہے سرکاری تنخواہ ہے یا پھر کسی فکٹری کے اندر آپ جوب کرتے ہیں تو آپ بالکل دونوں اکٹھے مل کے بھی کرزہ لے سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا آپ کے پاس پروہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ منتھلی اپنے بزنس سے ایک لاکھ روپے کمالیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نیچے آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈاکومنٹ بتا دیا گیا ہے کون کون سی چیزیں آپ کے پاس ہونا لازمی ہے جو کہ آپ نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگانی ہوگی سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو بتایا گیا ہے اگر آپ اپلائی کرنا جا رہے ہیں بلا سود کرزہ کے لئے بینک علیہ السلامی سے تو آپ نے اپنے سین ایسی کے کوپی ساتھ لگانا ہوگی اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اگر آپ دو آدمی ملکی پیسے لے رہے ہیں بینک علیہ السلامی سے تو دونوں نے اپنے سین ایسی کے کوپی ساتھ لگانا ہوگی اپنی اپلیکیشن کے ساتھ دو فوٹو آپ کے پاس آپ کی ہونے چاہیے تازہ فوٹو جو کہ پاسپورٹ سائز ہوں گی ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ نے اپنی اپلیکیشن کو مکمل طور پر فیل کرنا ہے کسی قسم کی اس میں غلطی نہیں کرنی اوریجنل معلومات آپ نے لکھنی ہوگی اپنی اپلیکیشن کے اندر اس کو پورا آپ نے لکھنا ہوگا جو جو چیزیں آپ سے پوچھی گئی ہے ٹھیک ہے دوستو چوتھے نمبر پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے لاسٹ چھے منت کا آپ کے پاس آپ کا یوٹالٹی بلز جہاں اس کی کوپی آپ نے ساتھ لگانا ہوگی اپنے اپلیکیشن کے ساتھ پوراپٹی ڈاکومنٹ اگر آپ کے پاس پوراپٹی ہے تو آپ نے اپنی پوراپٹی کے ڈاکومنٹ بھی ساتھ لگانا ہوگی نمبر ون پہ آپ کو بتایا گیا ہے جتنی بھی آپ کے پاس پوراپٹی ہے تو اس کے جو ٹیکٹل ہاؤس کی کوپی آپ نے لگانی ہے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اپرویڈ بلڈنگ پلان آپ کے پاس سکتا ہے تو اس کی بھی کوپی پبلک نوٹس آپ کے پاس ہے تو اس کو بھی آپ نے ساتھ شامل کرنا ہوگا اس کے بعد دوستو فار سیلری پرسن کے لیے بتایا گیا ہے اگر آپ سیلری پرسن ہیں تب آپ نے کیا کیا چیز آپ نے درخواست کے ساتھ لگانی ہے نمبر ون پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس سیٹیفکیٹ آپ کا ہونا چاہیے جس فیکٹری کے اندر آپ جوب کرتے ہیں وہاں کا جو آپ کے پاس سیٹیفکیٹ ہے کہ یہ واقعی طرح بندہ یہاں پہ ایمپلوئی ہے یہاں پہ نوکری کرتا ہے وہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوستو نیچے آپ کو بتایا دیا کہ ہاں لاسٹ سیلری سلیپ آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس پچھلا جو مہینہ گزرا ہے اس سے پچھلا جو مہینہ گزرا ہے اس سے پچھلا جو مہینہ گزرا ہے اس کی جو سیلری سلیپ ہے وہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے تین مہینے کی تین مہینے کے سیلری سلیپ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ نے اس کو ساتھ لگانا ہوگا اس کے ساتھ دوستو نیچے آپ کو بتایا گیا ہے بینک سٹیٹمنٹ آف لاسٹ بارہ منت آپ کے پاس پچھلے بارہ مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے دوستو اور آخری چیز یہاں پر آپ کو بتائے گی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ سے بینک کو کسی قسم کی کوئی ڈیمینڈ کرتا ہے کسی چیز کی تو آپ نے اس کو بھی پورا کرنا ہوگا یعنی بینک آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں فلانچیز کی بھی ضرورت ہے ہم نے اپلیکیشن کے ساتھ لگانی ہے وہ بھی ہمیں دیں تو آپ نے وہ فراہم کرنا ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آپ کو بتا دیا گیا ہے نیچے کے فار بزنس مین اگر آپ بزنس مین ہیں تب بھی آپ لون لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو وہ بھی مل سکتا ہے یہاں پہ آپ کو دو تین شرائط بتا دی گئی ہیں آپ نے ان کو فولو کر لینا ہے یہ تو دوستو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کتنی ادا کرنی پڑے گی تو آپ نے کلکولیٹر کے اوپر کلک کرنا اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کتنے جو آپ گھر خریدنے جا رہے ہیں اس کی مالیت کتنی ہے مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں پندرہ لاکھ ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ پندرہ لاکھ لکھ دیا ہے یعنی جو گھر میں خریدنے جا رہا ہوں اس کی مالیت کتنی ہے پندرہ لاکھ روپیا تو یہاں پہ میں لکھوں گا مجھے پیسے کتنے چاہیے بینک علیہ السلامی سے یعنی کتنے پیسوں کے لئے میں اپلائی کر رہا ہوں کتنے پیسے مجھے رکاریوڈ ہیں اپنے گھر کو خریدنے کے لئے بینک علیہ السلامی سے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پندرہ لاکھ میرے پاس ایک روپیا بھی نہیں ہے میں پندرہ لاکھ روپیا بینک علیہ السلامی سے لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ پندرہ لاکھ روپے لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں نیچے آوں گا یہاں پہ دوستو میں لکھ دیتا ہوں کہ مجھے یہ جو کرزہ ہے یہ مجھے بیس سالوں کے لیے چاہیے ہوگا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں نیچے آ کے کلکولیشن کرتا ہوں یہاں پہ مجھے بتا دیا گیا ہے سترہ ہزار دو سو روپے مجھے ہر مہینے ادا کرنا پڑے گا اگر میں پندرہ لاکھ روپے کا گھر لیتا ہوں بینک علیہ السلامی کی جانب سے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ آپ کو مہانہ کس جو ہے وہ بتا دی گئی ہے اس کے ساتھ دوستو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ مفتی حضرات ہیں جن کے فتوے انہوں نے نکل کیے ہوئے ہیں ان مفتی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ بینک علیہ السلامی جتنے بھی پیسے آپ کو فرام کر رہا ہے یہ بالکل بغیر سوت کے پیسے آپ کو دیے جا رہے ہیں بھئی دیکھیں میں ایک یوٹیبر ہوں میں نے آپ کو ایک انفرمیشن دینی ہے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ یہ چیزیں ہیں آپ نے ان کو فولو کرنا ہے اگر آپ کرزا لینا چاہتے ہیں یہ یہ انفرمیشن ہے آگے اس کی تحقیق کرنا وہ آپ کا کام ہے میرا کام انفرمیشن آپ کو فرام کرنا ہے پچھے میں نے ایک وڈیوے بنائی تھی جس کے اندر بہت سے دوستے نے اتراز کیا کہ سر دیکھیں آپ بینک کے بارے میں اتنی تفصیلات میں بتا رہے ہیں حالانکہ سود کا علیمنٹ اس میں شامل ہوتا ہے تو دوست دیکھیں میں آپ کو انفرمیشن کی حد تک چیزیں بتاتا ہوں باقی آپ نے خود اس کی تحقیقات کرنی ہوتی ہے کہ دیکھیں اس میں سود کا علیمنٹ شامل ہے اس میں سود کا علیمنٹ شامل نہیں ہے دوستے میں ایک عام پاکستانی ہوں اب یہاں پہ بینک اسلامی ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ مفتی حضرات ہیں یہ ہمارے پاس لیٹر ہے ان کے یہاں پہ سائن موجود ہے مفتی حضرات کے ان مفتی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ بینک اسلامی آپ کو بلا سود کا رضا فرام کرتا ہے اب ایک عام پاکستانی یہ کہتا ہے کہ یہ جو مفتی حضرات ہیں یہ بھی اٹھپڑے لکھے ہیں جنہوں نے فتوہ دیا ہے بینک اسلامی کے بارے میں اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ کرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بینک اسلامی سے اگر آپ کو دل نہیں مانتا تو دوستو آپ بالکل بھی اپلائی نہ کریں باقی تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر آپ کو دل مانتا ہے تو آپ کرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو مزید تفصیلات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویب سیٹ کو پر آپ آ سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ بڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے اچھے بڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں